اگر پہلے والی سن رہے تھے تو جعبید حاشمی صاحب کی جو الیگیشنز ہیں وہ اتنی نئی بھی نہیں یوڈیشری پر وہ پہلے بھی بات کر چکے ہیں میں نے کلپ چلایا اور فوج پر بھی لیکن یہ ایک نئی نیا پنڈورا باکس انہوں نے کھولا کہ فوج کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس سے جو کہ اپنے چیف کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے ان کی ساخ کو خراب کرنا چاہتے تھے یہ بہت بڑا الیگیشن ہے ان کی طرف سے ادارے پر دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج دو سال بعد میں پھر سے یہ یکتم یاد آ گیا یعنی دو سال گزر گئے اور ان دو سالوں میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو یہ ثابت کر سکے کہ اس وقت بھی وہ جو بات کر رہے تھے کیا اس میں کوئی وزن تھا پر نہ کچھ نہ ہوت کچھ نہ کچھ تو ہوتا آج انہوں نے نام بھی لے دیا جنرل تارک کا نام لے رہے ہیں تو یہ سارا عرصہ وہ کیوں اس چیز پر خاموش تھے کیوں نہیں انہوں نے نام لیا ایک تو یہ سوال ہے دوسرا سوال یہ کہ جو چیز پر کوئی عمل درامت نہ ہوا آج پھر سے دو سال پلس کے بعد اس کو اٹھانا اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں یعنی پرسوں ایک پروگرام تھا جس میں ان کو میں اس پروگرام میں شامل تھا دنیا پر اور ان کے نام سے جب بات چیت کی گئی تو پھر انہیں آن لائن بھی لایا گیا اور جو بات تھی وہ کچھ اس طرح تھی جی کہ وہ نام بھی لے رہے ہیں اور بلکل حلفیا بات انہوں نے کی گو انہوں نے آتے ہی کہہ دیا کہ نہیں میں نے کوئی نام نہیں لیا اور یہ حلفیا بات ہے یہ جو میں نے سنا وہ کہہ دیا اب دیکھئے اس حد تک سنجیدہ بات اتنی سنگین قسم کے الزامات اور آپ کہیں کہ بس جو میں نے سنا وہ کہہ دیا ان جیسے ایک سیاستدان تو ایر ماشا صاحب جو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جناب ان کی جو ان کی جسمانی اور دماغی حالت پر وہ سوال اٹھاتے ہیں تو ایک شخص جو اپنے بیان بدل بھی رہا ہے اب وہ حاشمی صاحب یہاں پہ ہے نہیں ہم کوشش کرتے ہیں وہ بھی مرسط لائن پر آ جائیں تو کیا پھر اس طرح کے الیگیشنز کا جواب یہی بنتا ہے جو عمران خان صاحب نے دیا میرے خیال میں تو اگر آپ اپنے سنسز میں ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ پہلی بات کے دو سال بعد آپ کو پھر سے اس بات کا خیال آ جانا اور یہ کہنا کہ جی میں نے جو سنا وہ کہہ دیا اس طرح کی باتیں ہیں اس طرح تو آپ کو بہت ساری چیزیں دن میں سنائی دیتی ہیں تو آپ اپنی ساخ کا خیال کا نہیں رکھیں گے کریڈیبلیٹی بھی کچھ چیز ہوتی ہے کہ میں زندگی پوری سیاست میں میری گزری ایک نام میں نے کمایا اور پھر اس طرح کا الزام لگانے سے پہلے آپ سنی سنائی بات پر یہ بات کر دیں موسیقی